ایک پروموشن نکالی ہے جس میں مختلف کارز اور مختلف موبائل ملتے ہیں اس کے اوپر ایک ریچارج آپشن دیا گیا ہے میں ایک اکاؤنٹ اوپن کرتا ہوں ابھی دیکھیں اس نمبر پہ یہ نیچے دیکھتے ہیں کنٹیسٹ انفو فار سپر چارج ڈو اگر آپ نے آل ریڈی نہیں بنایا ہوا تو آپ نے اس کنٹیسٹ میں حصہ لیں اور اس کے اندر کیا ہوگا کہ یہ دیکھیں یہ ایک آپشن ہے ری سیٹ ڈا کنٹیسٹ سٹیٹس ریچارج کے اوپر ہم کلک کریں گے یہ ہم نے آج تو اس جگہ پہ اس نے کا مطلب یہ ہے کہ آپ پروفٹ کے اندر ہیں اگر پروفٹ کے اندر نہیں ہوتے تو آپ ریچارج کر لیتے ہیں تین قسم کے کنٹیسٹ ہیں آپ اس جگہ پہ آئیں کنٹیسٹ کے اندر دیکھیں سپر چارج تو اس کے اندر تین قسم کے کنٹیسٹ ہیں ایک ہے اس کے اندر جو سب سے زیادہ ہر مہینے کے اندر ایک موبائل ملے گا جو سب سے زیادہ پروفٹ کمائے گا دوسری نمبر پہ جو سب سے زیادہ ٹریڈز لگائے گا اور تیسری نمبر پہ جو سب سے زیادہ پیسوں میں کرائے گا پیسوں کے اندر جو سب سے زیادہ پیسہ کمائے گا ڈالرز کی صورت میں سب سے زیادہ پروفٹ کمائے گا اور گین کا مطلب ہے پرسنٹیج کی صورت میں جو سب سے زیادہ کمائے گا تو ان کو تین نکل تین موبائل ملتے ہیں اگر آپ ریچارج کریں گے تو یہ جو میرے سامنے ہے ریچارج یہ بندہ پروفٹ میں ہے تو اس وجہ سے اس کا نہیں ہو سکتا یا شاید آج انہوں نے بند کر دیا ہے تو اس کے اندر کیا تھا کہ یہ جو ٹریڈڈ والیم رینک ہے اس کے اندر جو پوری دنیا کے اندر پہلے نمبر پہ بندہ تھا وہ ہمارا تنیفار ایکس گروپ کا بندہ تھا پاکستان کا کیا ہوا کہ ریچارج کے بٹن پہ کلک کیا کلک کرنے کے بعد ری سیٹ کر دیا اب اس بندے کا جو ایک نمبر تھا اسے بیالیس نمبر پہ وہ کچھ ہی سیکنڈ میں چلا گیا تو ہم دنیا کے ایک سب سے بڑا گروپی ہیں اور ہم نے بہت زیادہ کوشش کی کمپنی والوں نے ایک پرسنلی طور پر بھی ہم نے ان سے کہا کہ بھئی یہ ہمارے گروپ کے سینئرز لوگوں میں سے ہیں اور اس بندے کا بہت نقصان ہوئے کیونکہ آرڈی اس بندے کی سیکنڈوں کے حساب سے لات سو چکے تھیں تو اس بندے کا جو پوریویس ہے اس کو ری سیٹ کر دیا جائے مطلب جو اس کی پہلے والی جگہ تھی اس جگہ پہ اس بندے کو لایا جائے تو انہوں نے اپنے اس بندے سے کہا انہوں نے اپنی ٹیم سے کہا لیکن ٹیم کے اندر یہ پرمنٹ طور پر ڈیلیٹ ہو گیا تھا اس کی وجہ سے یہ واپس نہیں آسکتا آپ نے ری چارج کا جو بٹن ہے اس ری چارج کے بٹن پہ آپ نے کلیک نہیں کرنا یہ ایک انتہائی خطرناک چیز ہے اس میں آپ کی جو رنکنگ ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اگر آپ نے تین سو لاٹس لگائی ہوئی ہیں تو تین سو لاٹس میں بھی آپ کا اگر لاٹس میں ابھی دیکھیں اس بندے کی جو میرے سامنے اکاؤنٹ ہے جس کی تینوں چیزیں پرافٹ میں ہیں ایک سو سنتیس ایک سو ستانوے تین سو بہتر تو یہ تینوں بھی ہیں گین رینک میں بھی یہ پرافٹ میں ہے پرافٹ فیکٹر رینک میں بھی یہ پرافٹ میں ہے اور ٹریڈر والیم رینک میں بھی یہ پرافٹ میں ہے ابھی دیکھیں یہ جو پہلے نمبر والا بندہ ہے تو یہ بندہ ٹریڈر رینکنگ میں یہ پرافٹ میں ہے اور اگر ہم اس طرح پر ٹریڈر رینک کرتے ہیں تو پہلا بندہ انیس اشاریہ پچھتر پہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ وہ بندہ یہ لاس کے اندر ہے اور اس کا ری سیٹ ہو سکتا ہے اگر آپ ری سیٹ کے بٹن پر کلک کریں گے آپ کو کمپنی کے پاس بھی کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے جس سسٹم میں وہ آپ کی جو پہلے والی پوزیشن ہے اس پوزیشن کو لے آئیں تو یہ جو ری چارج بٹن ہے یہ ایک ان گواہو خطرناک ترین بٹن تو آج اس ٹیٹوریل کے اندر ہم نے آپ لوگوں کو جس یہ بزانا تھا کہ یہ جو سپر چارج کنٹسٹ کے اندر اگر آپ نہیں ہیں آپ پہلے بار ہمارا ٹیٹوریل دیکھ رہے ہیں ہماری ویب سائٹ پہ آئیں تینی فار ایکس ڈاٹ کام میں اور ڈاٹ کام میں آنے کے بعد بیسٹ فار ایکس بروکرز پہ کلک کریں اور کلک کرنے کے بعد آپ نے درسلو سپریٹ بیسٹ اکاؤنٹ ان پاکستان ان انڈیا اس سے گئے پہ آپ نے اکاؤنٹ اوپن کرنا ہے اکاؤنٹ اوپن کرنے کے بعد پچاس ڈالر آپ نے ڈیپازٹ کرنا ہے اور پھر آپ نے اس کو ری چارج بٹن والا آپشن آ جائے گا اس کے اندر آپ کنٹسٹ میں حصہ لیں اور ری چارج کے بٹن پہ آپ نے کلک نہیں کرنا ہمارے وہ جو دوست جو آج دیکھ رہے ہیں انہوں نے بھی نہیں کرنا تو یہ آپ لوگوں کے لئے دینجلس ہو سکتا ہے آپ کی جو رینکنگ ہے اس کو ڈاؤن ہو سکتا ہے تو امید ہے آج کی جو ٹرٹوریل ہے یہ تمام دوستوں کے لئے بینیفٹ میں رہے گا اس میں اگر آپ ری چارج کے بٹن پہ کلک کرتے ہیں تو ہم بھی آپ کی پوزیشن واپس نہیں کروا سکتے بلکہ آکٹا والے خود بھی واپس نہیں کروا سکتے کیونکہ پرمنٹ طور پر آپ کا ہے جو سسٹم ہے وہ ان سے ڈیلیٹ ہو جائے گا اپنے خیال رکھیں گا اللہ حافظ